نمازکار دوستو اس سسن میں ہم جیوگرافی اور انوائرمنٹ کا ویکلی کرنٹ ایفیرڈ ڈسکس کریں گے یہ ہمارا ویکلی کرنٹ ایفیرڈ ڈسکسن کا ویکلی سوڈیول اور یہ ہمارا جیس کی لائب کلاسز کا ڈیلی کا سوڈیول سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پی سیس کی لائب کلاسز چلتی ہیں اور سام کو چھے بجے سے آٹھ بجے تک UPSC کی Live Classes چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم آج کون کون سے ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے Ajours High اس کو دیکھیں گے یہ کیسے فارمیشن ہوتا ہے Direction کے بارے میں دیکھیں گے یہ نیوز میں کیوں ہے اس کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے Grey Water کیوں نیوز میں ہے اس کو دیکھیں گے اور ہے کیا Great Indian Bastard ابھی چرچہ میں تھا اس کے بارے میں دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک پر آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے Ajours High اس میں ہم دیکھیں گے اس کا Ajours High نام کیوں پڑا یہ نیوز میں کیوں ہے اس کی بسیشتہ کیا ہے اس کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے اور اس کا پربھاؤ کیا پڑتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اگر دیکھتے ہیں اس کا نام کیوں Ajours High پڑا Ajours ایک آئی لینڈ کے گروپ ہیں اینہیں آپ ارکیپی لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں جو کی پورتگال کو بلونگ کرتے ہیں Ajours پورتگال کے انترگرد آتا ہے پورتگال دیس کا ہی ایک حصہ ہے Ajours آئی لینڈ اب یہ نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ Ajours آئی لینڈ پرنالی کے قارن پسچمی بھومت دساغر میں پسچمی بھومت دساغر میں یعنی کہ اس چھیتر میں اسمان روپ سے سسک استیتی اتپن ہو گئی ہے اسی لئے یہ نیوز میں ہے سسک استیتی اتپن ہونے کا مطلب وہاں پہ برسہ کم ہو گئی ہے ڈرائنس زیادہ بڑھ گیا ہے اب اس میں یہ جو Ajours ہائی ہے اس میں آئی بیریان پرائی دیب بھی سامل ہو گیا ہے آئی بیریان پرائی دیب کیا ہے یہ سپین اور پورتگال سے مل کے بنتا ہے آئی بیریان پرائی دیب یہ ہے آپ کا آئی بیریان پرائی دیب تو یہ Ajours ہائی کے انترگرد آنے لگا ہے اس قارن سے یہ نیوز میں تھا آئیے دیکھتے ہیں اس کی بسیشتہ کیا ہے Ajours ہائی کی Ajours ہائی ایک اپوسن کٹی بندی ہائی پرسر پرنالی ہے Actors ہائی ایک اپوسن کٹی بندی ہائی پرسر پرنالی سے یاد رکھیے گا نیوز میں یہی ترم پوچھے گا укزام میں اس کی بسیشتہوں کے بارے میں ہی یہ اپوسن کٹی بندی ہائی پرسر پرنالی ہوپوسن کٹی بند کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کر کے ریکھا سے ساڑھے تیزھ ڈگری سے آپ کو چالیس ڈگری نارتھ ساؤ دونوں طرف ملیں گے سور کیار کریں گے تیش ڈگری سے چالیش ڈگری نارتھ ساؤ دونوں طرف آپ کو ملے گا اپوشن کٹی بند اسے ہم کہیں گے اپوشن کٹی بند اور اس کی ایک اور ڈیفنیشن ہے کہ جیٹ ریوار تھا کہ انسار سال بھر میں کم سے کم دس ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر رہے جس چھیتر میں اسے ہم اپوشن کٹی بند کہیں گے جس چھیتر میں 10 ڈگری سنٹیگریٹ سے ادھیک ٹمپریچر رہے ایبریج ٹمپریچر سال بھر میں تو اسے ہم اپوشن کٹی بند کہیں گے آپ اسے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر کا ایبریج ٹمپریچر 10 ڈگری سنٹیگریٹ سے 18 ڈگری سنٹیگریٹ کے بیچ میں بیری کرے تو ہم اسے اپوشن کٹی بند کہہ سکتے ہیں اس کا بشتار یعنی کی اجورس ہائی کا بشتار پوروی اپوشن کٹی بندی اتلانٹک اور پشمی یوروپ تک ہے یہ اجورس ہائی یہ جو ہائی پریسر جون ہے اس کا بشتار یہ پوروی اٹلانٹک ہے یہ آپ کا پوروی اٹلانٹک ہے اور پشمی یوروپ پوروی اٹلانٹک اور پشمی یوروپ میں اجورس ہائی کا بشتار ہو چکا ہے اسی لیے یہ اس کے قرآن سے یہاں پہ بہت زیادہ کلائی میٹک کنڈیشن اتھپن ہو رہی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اجورس آئی لینڈ کی اوستیتی اپوشن کٹی بندی چھیتر میں ہے یہ پہتالیس ڈگری نارت سے تیس ڈگری نارت کے بیچ میں اوستیت ہے جو کی ایک ہائی پریسر جون ہے ہائی پریسر جون کیوں ہے کیوں 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 کی جیرو ڈگری لائن سے اس کے لیے پندرہ ڈگری اس کو ہم اگر اس کے نیچے ہم مان لیتے ہیں کی یہ جیرو ڈگری لائن ہے ایک منٹ اس کا کلائر چینج کر لو یہ جیرو ڈگری لائن ہے یعنی کی بیسوت ریکھا ہے یہاں سے اس کے آس پاس سے اٹھنے والی ہوائیں آکے اپوشن کٹی بند میں یہ 20 ڈگری سے 40 ڈگری کے بیچ میں اوتالیت ہوتی ہیں جس کے کاران ہائی پریسر جون نرمیت ہوتا ہے اب یہ ہائی پریسر جون نرمیت ہونے کے کاران اس کے ایسا ابھی نہیں ہے کہ یہ ابھی نرمیت ہونے لگا ہے یہ بہت سمیہ سے نرمیت ہو رہا ہے یہ کلائی میٹک کنڈیسن ہے لیکن ایسو یہ ہے کہ اب اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے اس کا جون یہاں تک لیمیٹیڈ تھا لیکن اب یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جون بڑھ رہا ہے لیکن اس سال اور زیادہ بڑھ کے اس کا جون ہائی پریسر کا جون یہ کبر کر رہا ہے آپ کو آئی بیریان پیننسولو کو یعنی پورتگال اور اسپین کے چھیتر کو بھی یہ کبر کرنے لگا جس کے کارن سے یہاں پہ کلائی میٹک کنڈیسن اتپن ہو رہی ہیں آپ اس گراف کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو سو کر رہا ہے ہائی پریسر جون آپ اس میں پورا دیکھیں گے اس کا ڈینوشن دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ہے آپ کا ایک ہزار چار سے یہ ہے پریسر جو لیفٹ سائیڈ آپ کو کلر ڈینوشن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لو پریسر ڈینوٹ کر رہا ہے اور رائٹ سائیڈ کے جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ہائی پریسر ڈینوٹ کر رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایزوب کا ایریا ہے یہ جو ایزوب آئی لینڈ کا ایریا ہے یہ اس کلر کے انترگت آ رہا ہے تو یہ ایزوب میں ہائیشٹ ہے اس کے بعد اس کے آس پاس تھوڑا کم چھتر ہوگا پھر تھوڑا کم چھتر ہوگا پھر تھوڑا اور کم چھتر ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی پریسر جون ہے یہ آپ کو اس میں مائپ میں سو ہو رہا ہے اور اس کے نیچے یہ جو جیرو ڈگری لائن ہے یہ آپ کو اپیچھا کرت لو پریسر جون مل رہا ہے یہاں پہ اس کا جو ایبریج پریسر ہے ایک ہزار بارہ ہے اور اس کا ایبریج پریسر ہے وہ ایک ہزار بیس ہے ساری ایک ہزار بیس کے آس پاس ہے اسی لیے اسے ہم ہائی پریسر چھتر کہتے ہیں اب امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے یہ ہائی پریسر کے کارن ہی ہے جو کی بڑھتا جا رہا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ایسو نہیں ہے کیوں نہیں کوئی پریغٹنا ہوئی ہے بس اس کا چھتر جو اس کا بیعا پکتا ہے وہ اس کی بڑھتی جا رہا ہے جب تک یہاں تک تھا تو کوئی پرابلم نہیں تھی اب اس کا ہائی پریسر جون بہت زیادہ اپنا ایریا کبر کر رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا پربھاؤ کیا ہے جب ہائی پریسر جون نرمیت ہوگا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کی پسچمی یوروپ کو بہت زیادہ پرابیت کر رہا ہے اس چھتر میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ ورسہ دس سے بیس پرسنٹ تک ڈاؤن ہو جائے گی اور آلیو کا جو اگری کلچر ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤن ہوگا اور گریپ گروئنگ ریجن آئی بیریان پیننسولا میں گریپ گروئنگ ریجن ہے وہ لگ بھک پچیس سے 99% تک شرنک ہو جائیں گے دو ہزار پچاس تک ایسا انمان لگایا جا رہا ہے یہی اسی پربھاؤ کے کارن اجورس ہائی پربھاؤ کے کارن یہ آئی بیریان پیننسولا کا جو گریپ گروئنگ ریجن ہے وہ پچیس سے 99% تک ڈاؤن ہو جائے گا دو ہزار پچاس تک ایسا سینٹسٹ انمان لگا رہے ہیں یہ آپ اس کو ایسے اس میں انہی فصلوں پہ کیوں پربھاؤ پڑھ رہا ہے آلیب اور گریپ سے کیوں 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 کی اجورس ہائی بھوم ادس آگری چھتر کو ہی پربھاوت کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں بھوم ادس آگری جلوائی رسدار فلوں کے لیے جمع دار ہوتی ہے رسدار فلوں کے لیے جمع دار ہوتی ہے بھوم ادس آگری جلوائی امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اجورس ہائی اس کو اگر نہیں سمجھے ہوں تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے آج کے دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں ڈیرے چو ڈیرے چو کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ یو یسے کہ کئی راج ڈیرے چو نامک ایک توفان سے پروابیت ہوئے ہیں اس سے آکاس کا رنگ ہرا ہو گیا ہے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیرے چو یہ ابھی ٹویٹر میں کسی نے فوٹو ڈالا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادل ہیں اور یہ اسکائی ہے تو پورے آکاس کا رنگ گرین کلر کا دیکھنے لگتا ہے اسے ہی ڈیرے چو کہا جا رہا ہے ڈیرے چو کوئی نئی پریگھٹنا نہیں ہے یہ الٹرنیٹ یئر بائی یئر ہوتی رہتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا فرکونسی کیا ہے اب یہ گرین کلر کیوں ہو جاتا ہے کیوں کہ اس پرکار کے توفان میں ڈیرے چو میں جلدھارن کرنے والے بیاپک روپ سے ڈیرے چو پرکاس کی کریا کی کارن اس کا کلر اکاس کا کلر گرین ہو جاتا ہے ایسے توفان کو ڈیرے چو کہنے کے لیے کسی بھی توفان کو ڈیرے چو کہنے کے لیے کون کون سی سرتیں ہیں اس میں وایو کی گتی منیمم نائنٹی تری کلومیٹر پر آور ہونی چاہیے یہ اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نائنٹی تری کلومیٹر پر آور اس کی منیمم سپیڈ ہونی چاہیے اور ونڈ ڈیمیج سوادھ کم سے کم چار سو کلومیٹر ہونی چاہیے ونڈ ڈیمیج سوادھ مطلب جو اس کی جو آپ کا تفان ہے وہ کس چھیتر کو کتنے مطلب اس کی بھجائی کتنی ہے وہ کتنی چوڑائی تک کسی چیز کو پرابیت کر رہا ہے ڈیمیج کر رہا ہے وہ چار سو کلومیٹر کا چھیتر کم سے کم ہونا چاہیے تب ہی ہم اس کو ڈیرے چو کہہ سکتے ہیں اور ایک ایمپورٹن ٹرم ہے کہ اس میں ٹورنیڈو جیسی وائی وراسی کا گھوڑنن نہیں ہوتا ڈیرے چو ایک اسٹریٹ لائن میں چلنے والا توپان ہے یہ گھوڑنن ایسے ایسے گھوڑنن نہیں کرتا ہے جیسے ٹورنیڈو وغیرہ ٹورنیڈو کے ٹائم پہ ہوتا ہے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرے چو کا مطلب کیا ہے ڈیرے چو ایک اسپینس سبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ لائن جس کا مطلب ہی ہوتا ہے اسٹریٹ لائن ڈیرے چو کا مطلب اب اس کو اسٹریٹ لائن کیسے نام پڑھا اب جب اس کا ہم فارمیشن پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ دیکھتے ہیں اس کا فارمیشن آپ کو گراف دیکھ رہا ہوگا اسے ہم گشت فرنٹ کہیں گے گشت مطلب آپ سمجھئے کی وایو کا گتی ہے جھوکا وایو کا تیج جھوکا جسے ہم گشت کہیں گے آپ اس کو ہندی میں جھوکا کہہ سکتے ہیں یہ گشت فرنٹ ایک بنتا ہے اس پریسر سیسٹم میں اس کو آپ ایسے نارملی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں آپ کے سامنے کسی نے آپ کے دیس کی برائی کی آپ اس کے پیٹ میں ایک مکہ جور سے مارے تو وہ آپ کی طرف جھک جائے گا آنگے کی طرف جدھر پریسر لگ رہا ہے اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں وہ جھک جائے گا آپ اسی کو ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیریکشو کا ہی ایک چھوٹا سا روپ ہے اب اس میں کیسے ہوتا ہے کہ یہ پوری دسائیں ورسہ انکول دسائیں اتھپن رہتی ہیں اب اس میں ایک لو پریسر جون کریئٹ ہوتا ہے اور ایک ہائی پریسر جون تب ہی ورسہ ہوتی ہے یہاں سے بادل جنریٹ ہوئے ہیں یہ ہائی پریسر کے قرارن ائر اٹھ رہی ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں ائر اٹھتی ہے بادل بنتے ہیں اور بارس ہوتی ہے دوسرے ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ بادل کی انچائی تھوڑا بڑھ گئی ہائٹ بڑھ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے برف کے ڈروپ لیٹ بن جاتے ہیں جو اجو کی نیچے آتے ہیں اور پانی بہت جو پانی برستا ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ پورا برف ہی برف ہوتا ہے لیکن اس کا تمپریچر نارمل سسٹم سے بہت کم ہوتا ہے جس کے قارن یہاں پہ جو ائر مولیکیول ہیں وہ کولڈ بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں باقی جو بھی ورسہ کا سسٹم ہے اس کی اپیچھا یہ تھنڈا ہونے کے قارن ان کی ڈینسٹی ڈینسٹی ان کی بڑھ جاتی ہے جو بھی جب ائر کولڈ ہوگی تو اس کا گھنت تو بڑھ جائے گا اس کی گھنت تو بڑھ جائے گا اب یہاں پہ ہائی پریسر جون ہے تو ہائی پریسر میں ائر اوپر اٹھتی ہے تو یہاں پہ اس کا ڈینسٹی کم ہے اور یہاں پہ ڈینسٹی ادھیک ہے تو آپ یہ انگلے ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ یہ ہائی ڈینسٹی چھتر ہے اور یہ لو ڈینسٹی چھتر ہے تو ائر کا موومنٹ ہائی ڈینسٹی سے لو ڈینسٹی کی اور ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے اس کی پوزیشن یہ جو چھتر ہے دیرچو پرابی چھتر اس کی پوزیشن ادھر ہے اب یہ چھتر ادھر ہے اب چھتر موگ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ جیسے ہی گریڈینٹ اس کو آپ ڈینسٹی گریڈینٹ کہہ سکتے ہیں ڈینسٹی گریڈینٹ ڈینسٹی گریڈینٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا تیجی سے ہوایں موو کریں گی آپ کے دیس کی بجتی کوئی جتنی زیادہ سے کرے گا آپ اتنا ہی گصہ آئے گی آپ اتنا ہی تیج سے اس کو مکہ مانیں گے تو یہ ہوایں یہاں پر پریسر لگاتی ہیں فورس لگاتی ہیں اس پر یہ ایک واتاگر سسٹم بن جا رہا ہے یہ جو گشٹ فرنٹ بن رہا ہے تیج ہوا کے جھوکا کا ایک ایریا بن جا تیج ہوا کے جھوکا کا ایک ایریا بن رہا ہے جسے گشٹ فرنٹ کہتے ہیں تو اس پہ بہت تیجی سے پریسر لگاتا ہے ہائی ڈینسٹی کا ائر جس کے قارن سے یہ جھک جاتا ہے آنگے کی اور جھکنے کے قارن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے پریسر لگا ائر کا تو یہ بادل آپ کی طرف آ کے سامنے جھگ گئے جو کی ایک سیدھی لائن میں فارمٹ ہوتے ہیں اس کو پہلے رب کر دیں تب آپ کو سمن میں آئے گا جو کی ایک سیدھی لائن میں لگ بھگ اس کی سیدھی لائن ہوتی ہے اس میں سامنے سے دیکھنے پہ لگتا ہے کہ یہ سیدھی لائن آ رہی ہے اسی سے اس کا فارمیشن ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں ڈیرے چو ڈیرے چو میں وائو کا گھوڑن نہیں ہوتا اس کو جرور یاد رکھئے گا پری میں یہ بنا سکتا ہے کہ ڈیرے نچو ڈیرے نچو میں وائو کا گھوڑن ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فرکونسی کیا ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے یہ یو ایسو میں ہے اس چھیتر میں یہ جو چھتر اس میں بتایا گیا ہے یہ ایک سال میں ایک بار ساری اس چھیتر میں ایک سال میں ایک بار ڈیرے چو آتا ہے ڈیرے چو تُوپھان ایک سال میں ایک بار آتا ہے اور اس چھیتر میں یہ ایک سال میں ایک بار کا چھتر ہے جو چھتر ہے جو گرین کلر میں میں نے ابھی مارک کیا اور یہ ریڈ کلر کا جو چھتر ہے وہ دو سال میں ایک بار آئے گا اس چھتر میں اس چھتر میں ساری تین سال میں چار بار آتا ہے یعنی ایک سال میں ایک بار سے ادھیک ہے فرکنسی لیکن ایسا نہیں کہ دو سال میں ایک بار آتا ہے اس کے باہر کے چھتر میں دو سال سے دو سال میں ایک بار آئے گا اور اور اس کے باہر کے چھتر میں ڈیرے چو آنے کی جو فرکنسی ہے وہ چار سال میں ایک بار آتا ہے یہ یو ایسے میں ادھیک تر دیکھا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے میں ہی ڈیرے چو فارمیشن ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ ڈیرے چو سمجھ گئے ہوں گے میں اس کو آسان ہی سمجھائے ہوں بہت زیادہ اس میں ٹیکنالوجیکل ٹرم نہیں یوز کیے ہیں اب ہمارا انگلہ ٹاپک ہے گری وارٹر گری وارٹر کیا ہے اور گری وارٹر نیوز میں کیوں ہے تمیل نادو کے ایک گاؤں ہے پپن کڑی جہاں پہ گری وارٹر پربندھن کو ہینڈڈ پرسنٹ لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس گاؤں کے ہر گھر میں جتنے بھی گھر ہوں گے ہر گھر میں گری وارٹر سسٹم لگایا جائے گا ایسا تمیل نادو کے پپن کڑی گاؤں میں کیا گیا ہے گری وارٹر ایک اپسسٹ جل کے روپ میں اسے پریبہاست کیا جاتا ہے اب گری وارٹر میں اپسسٹ جل مطلب ایسا نہیں کہ اس میں کچھ بھی آپ ملا دیجئے گری وارٹر مطلب ہوتا ہے واسنگ مسین سے نکلا ہوا پانی کیچن سنگ سے نکلا ہوا پانی اور نہانے کا سابر سے جو نکلا ہوا پانی ہے اسے ہم گری وارٹر میں سملت کرتے ہیں لیکن جو ٹوائلٹ سے جو پانی نسکاسید ہوتا ہے اسے ہم گری وارٹر میں سامل نہیں کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ پری میں پہنچ سکتا ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں گرافکس میں کلین وارٹر سپرنگ سویل پیوری فائیڈ وارٹر جو کنوا بغیرہ سے نکالتے ہیں وہ کلین وارٹر ہے گری وارٹر کیا ہے یہ سنگ سوار بات لانڈری ویڈاؤٹ ہارس کیمیکل جس میں بہت زیادہ ہیوی کیمیکل نہ ہوں اسے ہم گری وارٹر کہتے ہیں اور بلیک بلیک وارٹر کیا ہے جس میں ایسا پانی جو کی ٹوائلٹ کا پانی کنٹین کیا ہو اور اس میں ہارس کیمیکل بھی ہوں اسے ہم بلیک وارٹر کہتے ہیں تین طریقے سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے کلین وارٹر گری وارٹر اور بلیک وارٹر کو اب اس کا مہت تو کیوں ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تاجے جل کی مانگ کم ہوگی جب ہم اس کا اسی پانی کا بار بار روپیو کر لیں گے سدھ کر کے تو اس سے تاجے جل کی مانگ کم ہوگی اور آپ پرتیاسد اور پریورتن سیل ورسہ پر نربھرتا کم ہوگی اپنے دیش میں منسونی ورسہ ہے وہ پریورتن سیل ہوتی رہتی ہے کبھی ایک سال اچھی بارس ہوگی کبھی ایک سال اچھی بارس نہیں ہوگی اور یہ اپرتیاسد ہے اس پر ہم پوری طریقے سے اسی ورسہ پر ہی نربھرت ہیں تو یہ جو گری وارٹر سسٹم ہے اس کے دوارہ اس پر نربھرتا کم ہوگی اور یہ ایک بسواثنی جل سنسادہ بسواثنی ایسے ہے کہ آپ جتنا یوز کریں گے آپ کو تو پتا ہے کہ آپ اتنا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کا بائی پروڈکٹ کتنا ملنے والا ہے آپ اس پر بسواثنی کر سکتے ہیں اب اس سسٹم میں نائٹروجن اور فاسپورس کی ماترہ ادھگ ہوتی ہے جس کے قرارن اسے ہم اربارک کے روپ میں سچائی میں بھی کام لے سکتے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام سے یہ آپ کا ایک ٹپیکل ایک گھر کا فارمیشن ہے یہ باسنگ مسئل سے نکلا ہوا جل آپ کو ایک ٹنکی میں کتریت کر لیں گے یہ بات ٹپ سے نکلا ہوا جل آپ جو برسوس کرتے ہوں گے اس کا جل ایک وات ایک ٹینک میں آپ اس کو کتریت کر لیں گے اور یہاں پہ ایک موٹر لگا دیں گے کچھ فیلٹریشن کبھی ٹیکنک رہتا ہے یہ فیلٹریشن بیچ میں فیلٹر بھی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ فیلٹر بھی کریں گے اور بیچ یہاں پہ ایک موٹر لگا دیں گے یہ آپ کا فیلٹر ہے آپ اس میں موٹر لگا دیں گے یہ آپ کا سبمرسی سبمرسیبل موٹر ہے اور آپ اس سے اپنے کھیت کی سچائی کر سکتے ہیں کار واسنگ میں یوچ کر سکتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کلیرلی یہ ٹوائلیٹ سے نکلا ہوا جل یہ سیدھے سیویج میں جا رہا ہے نہ کی ایک ٹینک میں آرہا جس کو موپیو کرتے ہیں گری واسٹر میں ٹوائلیٹ سے نکلا ہوا جل سمبلت نہیں ہوتا ہے اب ہمارا انگلہ ٹاپک ہے پھر اس کو انگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 20 منٹ already ہو چکا ہے یہیں تک ویڈیو تھا thank you for watching